مہندی پور بالا جی دوستو جب ہم مندر میں جاتے ہیں تو کوئی نہ کوئی منوکامنا مانگتے ہیں بالا جی یہ ہماری منوکامنا پوری کر دے تو ہم سوامنی کا پرسات چڑھائیں گے تو جیسے ہی ہماری منوکامنا پوری ہو جاتی ہے تو ہم سوامنی کا پرسات چڑھانے جاتے ہیں سب سے پہلے ہم آپ کو بتائیں گے کہ سوامنی کا کیا مطلب ہوتا ہے سوامنی کا مطلب ہوتا ہے سوامن پرسات یعنی جیسے ایک مند میں چالیس کلو وجن ہوتا ہے اور سوامن میں پچاس کلو اس لئے سوامنی کا مطلب ہوتا ہے پچاس کلو یعنی جو ہم پرسات چڑھائیں گے اس کا وجن پچاس کلو ہونا چاہیے اس لئے پچاس کلو پرسات کو ہم سوامنی کہتے ہیں دوستو اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ یہ پرساد ہمیں کہاں سے ملے گا تو ہم آپ کو بتا دے کہ یہ پرساد آپ دو طریقوں سے لے سکتے ہیں پہلا طریقہ تو یہ ہے کہ آپ مندر کے مکھے گیٹ کے ساتھ میں ہی مندر کا ہی ایک بکنگ کاؤنٹر بنا ہوا ہے وہاں آپ پیسے دے کر سوا منی کی رشید کٹا سکتے ہیں اگر آپ کو صبح سوا منی لگانی ہے تو اس کے لئے آپ کو صبح سات بجے سے لے کر گیارہ بج کر پنتالیس منٹ کے بیچ میں رشید کٹانی ہوگی پھر آپ کو یہ پرساد بالا جی کو بھوگ لگا کر مندر کے ہی کاؤنٹر سے سوا بارہ سے دو بجے تک ملے گا پھر آپ اس پرساد میں سے دو تھالی پرساد ایک گائے کے لیے تحت دوسری تھالی اپنے پتروں کے نام کی نکال کر اس پرساد کو آپ وطرت کر سکتے ہیں اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ دوستو آپ بہار کسی بھی حلوائی سے سوا منی بنوا سکتے ہیں بہار سے سوا منی بنوانے کے بعد آپ نے بالا جی کے بھوگ کے لیے ایک تھالی نکال لیں اور کہیں بھی کھڑے ہو کر کہیں کہ ہے بالا جی مہارات یہ سوا منی کا بھوگ سویکار کریں اور پھر اس بھوگ والی تھالی کو واپس پرساد میں ملالیں اور پھر پہلے کی طرح ہی دو تھالیاں نکال لیں ایک گائے کے لیے اور دوسرا اپنے پتروں کے لیے اور اس کے بعد پرساد کو وطرت کر دیں اب باری آتی ہے دوستو کھرچے کی اس میں کل کتنا کھرچہ آتا ہے تو ہم آپ کو بتا دیں کہ اگر آپ مندر کے ہی کاؤنٹر سے مندر سے ہی سوا منی بنواتے ہیں تو لگ بگ دس جار روپے کھرچہ آتا ہے ویسے یہ ٹائم ٹو ٹائم تھوڑا بہت اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے تو اس لیے میں نے بتایا لگ بگ دس جار روپے کھرچہ آتا ہے اور اگر آپ یہ بہار کسی حلوائی سے بنا آتے ہیں تو لگ بگ 51 سو روپے کا کھرچہ آتا ہے تو یہ آپ اپنے بجٹ کے حساب سے دیکھ لیں اور ہاں ایک اور بات سوا منی میں آپ سوا من لڈو بھی بنوا سکتے ہیں یا سوا منی میں آپ لڈو پوری اور سبجی تینوں چیز ملا کے بھی سوا من بنوا سکتے ہیں یہ آپ کے اوپر depend کرتا ہے اور یہ پیسے بھی اسی پہ depend کرتے ہیں آپ لڈو لڈو بنوائیں گے تو تھوڑا زیادہ کھرچہ آئے گا اور لڈو پوری سبجی بنوائیں گے تو تھوڑا کم کھرچہ آئے گا تو لوگ ادکتر تو لڈو پوری سبجی ہی بنواتے ہیں وہ آپ اپنے بجٹ کے حساب سے دیکھ لیں اور آپ اس طریقے سے بھی پرساد کو باٹ سکتے ہیں جس طرح یہ باٹ رہے ہیں ایسے ہی پیکنگ میں پرساد آتا ہے اور آپ کہیں بھی یہ رکھوا کر اسے باٹ سکتے ہیں ہاں دوستو مندر میں بہت بھیڑ رہنے لگی ہے اس لئے جیو کتروں سے سابدان رہے اپنے پرس اور موبائل کا وسیح دیان رکھیں موسیقی 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 یہ ہماری پوری ٹیم ہے اور یہ جو کھڑے ہیں یہ ہمارے ٹیم کے پردان ہیں موسیقی یہ ہی سبھی کو درسن کرانے لے گئے تھے اور یہ کم سے کم نہیں تو پہتیس چالیس سالوں سے ریگولر بالا جی مندر جا رہے ہیں اور اس کے بعد ہم بھجن گاتے ہوئے چلپڑے مصرہ ورندہ بن کی طرف تو آئیے لے چلتے ہیں ہمارے کو موسیقی راستے میں میسی بھائی نے ایک چارٹ کی دکان دیکھی یہ بہت اچھی چارٹ بنا رہا تھا تو میسی بھائی نے سب کو ایک ایک پلیٹ چارٹ کی کھلائی اور پھر آگے کا سفر تے کیا بہت اچھا ٹھیلہ لگایا ہوا تھا اس نے دیکھنے میں مجھا رہا تھا کھانے میں تو اور ہی مجھایا چارٹ موسیقی موسیقی تو دوستو اس ویڈیو کو تقصر ملیں گے آپ کو تب کے لئے اجازت دیجئے دھنے بات موسیقی موسیقی